مفتی صاحب موجودہ دور میں مہنگائی کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہیں ایک غریب انسان سوچتا ہے کہ میں کم از کم اجتماعی قربانی میں حصہ لے لوں اجتماعی قربانی میں جب وہ حصہ لینے جاتا ہے تو اپنا حصہ تو وہ پاک مال سے شامل کر رہا ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ باقی چھے کلو کا حصہ اس میں شامل ہے کہ آیا کسی سوت خور کا پیسہ شامل ہے کسی حرام کمانے والے کا پیسہ شامل ہے اس کنفیوزن کو انسان کیسے دور کرے اور اپنے قربانی کو کس طریقے سے پاکیزہ طریقے سے اپنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے جی بالکل اسد بھائی اجتماعی قربانی آپ نے بڑی ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے اجتماعی قربانی جیسے آج کل مہنگائی ہے اور لوگ ایک مہنگائی کا بہران ہے جیسے بجڈ بھی ابھی گزرا ہے تو لوگ بڑی ہی جو متوسط طبقہ ہے وہ پستا جا رہا ہے اور اجتماعی قربانی کی طرف عموماً لوگ اس کی طرف گامزند ہو رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھے جائے کہ اگر آپ کے کسی جانور میں حصہ ہے اور اس جانور میں کسی ایسے شخص کا بھی حصہ ہے جو سودخور ہو یا ناجائز ذرائع سے اس نے مال کمایا ہو تو آپ کی قربانی جو ہو جائز نہیں ہوگی تو اس کے لیے عموماً جب ہم اجتماعی قربانی کرتے ہیں جو اجتماعی قربانی عموماً مدارس یا مساجد کے اندر ہوتی اس میں لکھا بھی جاتا ہے کہ علماء کرام کی زیریں نگرانی تو یہ ہمارا یہ حسنِ ذن ہوتا ہے کہ جو علماء کرام کسی اور کا حصہ اس میں شامل کر رہے ہیں تو باقیدہ انویسٹیگیشن سے یا وہ شخص کو جانتے ہوں گے اور پھر ہر انسان کو معلوم ہے کہ اپنے پاک مال سے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں خرچ کرنا ہے تو وہ ہمارا یہ حسنِ ذن ہے کہ وہ اپنا پاک مال لاتا ہوگا لیکن پھر بھی ایک اس میں کنفیوجن ہے تو اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ جو حصے ہیں تو ان کے بارے میں معلوم بھی کر لینا چاہیے لیکن عموماً جب مدارس اس کی ذمہ داری لیتے ہیں تو اس کی پوری اشورٹی اور وہ اتھارٹی اور اتھینٹی سٹی ان کی اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اور اس میں ایک اور مسئلہ بھی اسد بھائی بڑا ایک اس میں پیچیدہ ہے عموماً ہم اجتماعی قربانیوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبا کیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ ڈیٹھ سو سے دو سو جانور ہیں تو اتنا احتیاط ہو نہیں سکتا وہ بھی صحیح مناسب طریقہ نہیں ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے جب اب اجتماعی قربانی ہے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے لوگ کی قربانی کی ذمہ داری لینا تو باقاعدہ گوشت کا تولنا اس کے حصے کرنا جانور کا محفوظ ہونا جانور کا اچھا ہونا تو یہ تمام ان لوگ کی ذمہ داری ہے جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں اور ہمارا حسن زن ہے کہ ان تمام چیزوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوں اور اگر ملوز خاطر نہیں رکھا جارہا مفتی صاحب تو کیا قربانی کرنے والے پر کوئی گناہ ہے کوئی کفارہ ہے اس میں حصد بھائی یہ ہے کہ اگر اس کو ملوز خاطر نہیں رکھا جاتا جو اجتماعی قربانی کر رہے ہیں تو قیامت کے در ان سے پوچھ گج ہوگی ان سے سوال ہوگا جو انسان اپنے مال سے قربانی کر رہا ہے تو اس کو تو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو اس سے نہیں بلکہ جو اجتماعی قربانی کی ذمہ داری لے رہے ہیں جو شوٹی دے رہے ہیں تو ان سے لازمی پوچھا جائے